کیا پورے ہندوستان میں ایک ساتھ اسمبلی اور لوگ سباہ الیکشن ہوں گے؟ اس بات کے چرچے اس لیے ہیں کیونکہ مرکز کی موجی سرکار نے بڑا قدم اٹھاتے ہوئے ون نیشن ون الیکشن کو لے کر سابق صدر حرامنات کووین کی صدارت میں ایک کمیٹی تشکیل دے دیا ہے یہ کمیٹی قانون کے ساتھ پہلوں پر غور کرے گی اور ون نیشن ون الیکشن کے امکانات کا جائزہ لے گی کمیٹی لوگوں کی رائے بھی لے گی پینل میں اور کون کون شامل ہوں گے اس بارے میں ابھی معلومات سامنے نہیں آئی ہے ارکان کے بارے میں نوٹیفیکشن بعد میں جاری کیا جائے گا ون نیشن ون الیکشن پر غور کرنے کا مطلب ہندوستان بھر میں لوگ سباہ اور ریاستوں کے ازمبلی الیکشن ایک ساتھ کرانا ہے اس درمیان موجی سرکار نے اٹھارہ ستمبر سے بائیس ستمبر کی درمیان پارلیمنٹ کا سپیشل سیشن طلب کیا ہے ممکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اس سپیشل سیشن میں ون نیشن ون الیکشن کو لے کر بیل پیش کیا جا سکتا ہے مدلسی تیاد المسلمین کے سربراہ ست الدین ویسی نے موجی سرکار کی جانب سے سپیشل پارلیمنٹ سیشن طلب کیے جانے پر کچھ مطالبات سامنے رکھے ہیں ان میں چین کے ہاتھوں کھو چکی زمین پر بحث اسرو کے سائزداؤں اور ایتھلیٹ نیرت چوپڑا کو پارلیمنٹ میں تحنیت دینا سمیت تین مطالبات شامل ہیں یہ جو پارلیمنٹ کا سپیشل سیشن بلانے کا جو اناؤنسمنٹ موڈی سرکار نے کیا ہے ہم اس بات کا ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ امرت کال کا سپیشل سیشن سرکار کہہ رہی ہے تو اس میں ہم نے بھی سرکار سے ڈیمانڈ کیا تھا کہ چین جو ڈیپ سانگ اور ڈیم چاک میں بھارت کی دوہزار سکوئر کلومیٹر پر خبزہ کر کے بیٹھا ہے اس پر ایک کامپریہنسیو ڈیبیٹ ہونی چاہیے سپیشل سیشن میں کیونکہ یہ دیش کی زمین پر چین خبزہ کر کے بیٹھا ہے اور گوگرا ہارٹ سپرنگ پانگ سانگ سو لیک میں ہم ایسے پچیس پیٹرولنگ پوائنٹس کو کھو چکے ہیں تو ہمارا پہلا ڈیمانڈ موڈی سرکار سے ہوگا کہ چین جو ہماری زمین پر خبزہ کر کے بیٹھا ہے اس پر ایک کامپریہنسیو ڈیبیٹ ہو دوسرا ہم موڈی سرکار سے اس بات کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ روحینی کمیشن نے اپنی ریپورٹ دے دی ہے تو اس سپیشل سیشن میں موڈی سرکار کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پچاس فیٹر ریزرویشن لیمٹ کو کروس کرے اور ایک بل لائے پارلیمنٹ میں روکسبہ رجسبہ میں تاکہ آپ جو او بی سی سے محبت کا وعدہ کرتے ہیں دعوے کرتے ہیں اس کو پورا کر سکے اور خود بدان منتری او بی سی ہیں تیسری بات یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ سے اس بات کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس رو کے سائنٹس کو اور نیرت چپڑا کو چاہے پرانی پارلیمنٹ کی بیلڈنگ ہو یا نہیں بیلڈنگ ہو وہاں پر بلا کر ان کو سممان کیا جائے ان کو آنر کیا جائے کیونکہ پورا دیش ان کے اس اچیومنٹ سے چاہے وہ جیولین ترو میں ہم کو ورلڈ ریکارڈ میں گول میڈل ملا ہے ورلڈ اتحرک چیمپینشپ میں اور سائنٹس نے جو کارنامہ انجام دیا ہے کہ چاند کے ساؤت پول پر ہم لوگ جا چکے ہیں تو ان کو پوری پارلیمنٹ بلا کر سممان کیا جائے چوتہ ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ونٹر پارلیمنٹ سیشن کے بھی ڈیٹس کا اعلان موڈی سرکار کر دے کہ ایسا نہ ہو کہ صرف ہم اوٹن اکاؤنٹ میں چلے جائیں کیونکہ سپلیمنٹ ڈیمانڈ سو اب لے چکے ہیں اور آخری بات جو میڈیا میں یہ سپیکولیشن کیا جا رہا ہے سورسز کے بنیاد پر کہ ون نیشن ون الیکشن ہوگا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اگر بل لائے جائے گا مجھے نہیں معلوم کہ ایجنڈا ہوگا لائے جائے گا تو یہ انکونسٹیوشنل ہوگا کیونکہ فیڈرلیزم بھارت کے سنویدھان کے بیسک سٹکچر کا حصہ ہے بی جے پی کے پاس راجت سوہ میں مجاریٹی نہیں ہے اور کئی سٹیٹس اس کا اپوس کریں گے کرنا ٹیک میں تو پچھلے دنوں چنا ہوا ہے کئی سٹیٹس میں ابھی ان کے ٹینیور باخی ہے تو یہ انکونسٹیوشنل ہوگا اب دیکھنا ہے کہ سپیکر صاحب کی میٹنگ میں کیا ایجنڈا ہوگا مگر ہم موڈی سرکار سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ چین پر کمپریہنسیو ڈیبیٹ ہو چین دوزار سکر کلومیٹر پر خبزہ کر کے بیٹا آئے روہینی کمیشن کے ریپورٹ آ چکی ہے پچاس فیتر ریزرویشن لیمیٹ کو کراس کیا جائے ونٹر سیشن کے ڈیٹس کو اناؤنس کر دیا جائے اور اسرو کے سائنٹس کو اور نیرت چپڑا کو بلا کر پارلیمنٹ کی پرانی بیلڈنگ ہو یا نئی بیلڈنگ ہو اس میں ان کو سمان کیا جائے ان کو آنر کیا جائے ون نیشن ون الیکشن کا اگر خانون لاتی ہے یہ انکونسٹوشنل ہوگا راجہ سوا میں پاس نہیں ہوگا اسمبلیز میں پاس نہیں ہوگا بغداد شریف میں گیاروی منانے کے خواہش مند افراد کے لیے دانہ ٹورس اینڈ ٹرائولز پیش کرتے ہیں ایراق پیکج صرف پچاسی ہزار اوپے بغداد نجف کربلا ہیلا کوفہ کازمیان کے لیے گیارہ دن اور دس راتوں کا پیکج خافلہ اکیس اکتوبر کو ہوگا روانہ ائرپورٹ سے ائرپورٹ تک مکمل پیکج جس میں ویزا، فلائٹ ٹکٹ، آستانہ میری ہائش تمام مخدس مخامات کی زیارتیں شامل ہیں محدود نششتیں دستیاب بھوکنگ کے لیے دانہ ٹورس اینڈ ٹرائولز سے ربط کریں